اسلام علیکم گوڈ مورننگ ایک پروگرام کی مل جائے تو آج کل ایک پروگرام جو ہے وہ بہت زیادہ چل رہا ہے اور وہ ہے جہاں آپ امیگریشن کا مسئلہ اور لوگوں نے سٹیڈی ویزا پہ باہر جانا ہے لیکن کیونکہ کووڈ کے سچویشن ہے حالات اس قسم کے ہیں کہ ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے لوگوں کے پاس انفرمیشن نہیں ہے کہ چل کیا رہا ہے تو آج کا پروگرام آپ کو یہ بتائے گا کہ ویزا کنسلٹنسی میں ہو کیا رہا ہے کہاں کہاں کا ویزا جو ہے وہ آویلیبل ہے کہاں کا نہیں کہاں آپ سٹیڈی کرنے جا سکتے ہیں کہاں آن لائن سٹیڈی جو ہے وہ آویلیبل ہے اور کس طریقے سے آپ جو ہے وہ وہاں پر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہے وید لاؤ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کی جائیں گی کیونکہ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں ان کا تعلق بھی ہائی برو لاؤ ایسوسییٹ سے ہے سی ای او ہیں رانہ انام اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے جو خود لائر بھی ہے اور ایمیگریشن کنسلٹنسی بھی ڈیل کرتے ہیں کنسلٹنٹ بھی ہیں اسلام علیکم سیر کیسے آپ چیک تھا کیا آپ کو ویلکم کہتے ہیں اتنا مشکل کام ہے آپ کا اور جو ہے وہ اس طور میں جہاں پر کوویڈ کی سیچویشن ہے جہاں پر لوگ جانا بھی جائیں باہر تو بڑی پرابلمز ہیں ان کے پاس انفرمیشن نہیں ہے کہ حالات اس وقت جو ہے وہ کہاں پر جو ہے وہ پروسس کر رہے ہیں تو تھوڑا سے اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائن دیجئے گا جی روکس فائیوہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو سیچویشن ہے اس میں کافی یہ مشکل ہو رہا ہے لوگوں کو ایمیگرینٹ کروانا اور فوراں ایمیگریشن اور سٹیڈی کے لیے باہر بھیجنا لیکن لکیلی کوویڈ کے بعد بھی سیچویشن بہتر ہے لوگوں کی کیس پروسس ہو رہے ہیں لوڈ فوراں ایڈوکیشن کے لیے جا رہے ہیں یہ ضرور ہے کہ کچھ کنٹریز نے اس کو ٹریولنگ کو بین کیا ہو گا ٹریولنگ بین ہے ٹریولنگ بین ہے لیکن آپ ایسے وزر ویزا پہ نہیں جا سکتے گئیں نو وزر پہ نہیں جا سکتے پر لب ایک ٹرپ پہ آپ نہیں جا سکتے امیگریشن کے لیے آپ اپنا کیس پروسس کر سکتے ہیں تو جیسے ہی سیچویشن بہتر ہوتی ہے وہ آپ کی ٹریولنگ اپن کر دیتے ہیں اچھا صحیح ایسی طرح سٹیڈی میں بھی ہے لیکن یوکے یوکے نے ابھی حلاب کو دیکھتے ہوئے اچھا یوکے میں آپ ٹریولنگ کر سکتے ہیں اچھا انہوں نے وزر ویزا جو ہے آن کیا آن کیا ہوگا آن کیا ہوگا صحیح وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک اور لیکن آفٹر فورٹین ڈیز آپ کو یوکے کے اندر کرنیل کرنا پڑتے ہیں صحیح اور پھر وہ ٹیسٹ بھی ہوتے ہوں گے ظاہری بات ہے ٹیسٹ کو جو ہمارے یہاں جو ٹریول وہ بھی کرنے اجنٹس ہیں یا جو آپ کی ٹکٹ یا کوئی ائر لائن آپ کو لینی پڑتی ہے تو وہ آپ کا ٹیسٹ پہلے ہی کروا لے پہلے ہی کروا لے جو ان کے پینل پہ لوگ تو وہ ٹیسٹ کو مانے گے اس کے بعد تو پھر ٹیسٹ نہیں ہوگا ٹیسٹ نہیں اچھا ٹھیک ہے یہ بھی ضروری ہے نا سوال کیونکہ ظاہری بات ہے کہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ابھی یہاں اس پروسس سے گزر کر اگر آپ وہاں تک پہنچے ہیں تو کیا وہ اس چیز کو مانیں گے بھی یا نہیں مانیں گے وہ تو یہاں کے ڈگریہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں دوبارہ وہاں آکے پڑھائی کرو تو بھی یہاں کی جو ہے وہ لیپ کو کس طریقے سے اچھپ کر لیں وہ اچھپ کرتے اسی لئے وہ فورٹین ڈیز آپ کو کوئیٹین پر لات لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بلکل صحیح بات ہے اور پھر بھی اس وقت میں کتنا مشکل ہوا ہوا ہے آپ کے پاس جو لوگ آ رہے ہیں جو وزر ویزا کے لیے جانا چاہ رہے ہیں اور پھر کچھ جوب کے لیے جانا چاہ رہے ہیں جوب اپرچونٹیز کتنی ہیں ابھی فیلحال ان پروسس کیا ہے دیکھیں جوب بہتر ہیں لاسٹ یئر کی نسبت اب اس طرح سے سچویشن نہیں ہے کہ بلکل ہر چیز بلوک ہے اچھا وہ بھی پاکستان کی طرح ان کنٹریز میں بھی سمارٹ بلوکڈاؤن ہے کچھ چیزیں کھلی ہوئی ہیں کچھ بند ہیں لیکن بہت اچھے حالات نہیں ہیں جیسے ایک مارمل روٹین میں ہوتے لیکن پھر بھی سچویشن بہتر ہے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں جوبز بھی لوگوں کو ملنا ہے اچھا کوئیت نے اور ٹرکی نے ابھی رجب طیب اردکان کی جو ہے وہ بلکل انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے سمارٹ لاؤ گڈاؤن کر دی ہے سارے میں اور رات شام چھے بجے کے بعد جو ہے وہ ٹرکی میں کوئی بندہ بھی باہر نظر نہیں آئے گا یہ ان کا جو ہے وہ ڈیلی رات کی روٹین جو ہے وہ انہوں نے بنا دی گئی ہے تو اسی طرح سے اور بھی ملکوں نے جو ہے وہ اس کے فالو کر رہے ہیں اب یہ جو سیکنڈ سپیل آف کرونا آیا ہے اس نے تو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے تو اس وقت میں جو ہے وہ آپ جیسے امیگریشن جو ہے وہ اپلائے کر دیتے ہیں تو آپ کی وہی والی بات کہ آپ اپلائے کر دیں جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے تو ویسے ہی آپ کا کوئی سیٹ اپ بن جائے گا لیکن جو سٹڈی کی حوالے سے جانا چاہ رہے ہیں جو آپ کے والے سے جانا چاہ رہے ہیں تو آل نائن اس کا کوئی سلسلہ انہوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے جی روک صاحبہ بڑا اچھا کویسچن آپ کا دیکھیں میں سب سے پہلے بات کرتا ہوں امیگریشن کی امیگریشن کا پروسس کیونکہ لیندھی پروسس ہے ایک ڈیڑھ سال سکس مانچ آپ کے لگ جاتے ہیں ٹائم لگ جاتے ہیں ٹائم لگ جاتے ہیں دوسرا جو آپ کا کوئیسچن ہے سٹیڈی کے حوالے سٹیڈی کے حوالے سٹیڈی میں آپ کے سمیسٹرز ہوتے ہیں ہم 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 سکس 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 منت کے دو سمیسٹر ہم ہم تو آپ کو فرسٹ آف آل بہت سارے کنٹریز ہیں جو آپ کو آن لائن سٹیڈی کروا ہم ہم اور کچھ کنٹریز ہیں لائک یوکے یوکے میں آپ ٹیولنگ کر کے چلے جاتے ہیں تو ان میں بہت ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ آپ ایک سے دو دن آ کے کلاس لے لیں موسٹلی وہاں بھی بین ہیں ہم آن لائن آپ گھر میں بیٹھ کے کلاس لے سکتے ہیں اور جیسے ہی حلات بہتر ہوں گے وہ آپ کو آن کیمپس کلاس دینا شروع کر اے نام اللہ صاحب میں تو کہتی ہوں کہ شاید تب ہی بہتر ہوں گے حالات جب ویکسین آویلیبل ہوگی ظاہر ہے کوئی بیماری ہے کوئی وبا ہے جب تک اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے کوئی دوائی نہیں ہے کوئی میڈیسن نہیں ہے کوئی ویکسین نہیں ہے تب تک تو اس کو کنٹرول کرنا جو ہے جس طرح سے کنٹرول کیا جا رہا ہے میں کہتی ہوں بڑی بات ہے اس پر بھی ہمارے جو فرنٹ لائن سولجرز ہیں جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ ڈیلی ان کی جو ہے جیتنی تعریف کی جائے اتنی کام ہے کہ وہ اتنے موزی جو ہے وائرس سے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے اس سے نجات بھی مل رہی ہے ٹھیک بھی ہو رہے ہیں مینیٹی سسٹم پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اچھے یہ بتائی گا کہ law اس ٹائم پر جس طرح اس سچویشن ہے کہ یہ ایک وبا ہے ایک وائرس ہے جو پوری دنیا کو لپیٹ میں لے ہی ہے اس طرح کہ سچویشن پہلے کبھی آپ کو دیکھنے میں ملی اتنے عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں آپ کی law firm کام کر رہی ہے کبھی ایسا ہوا کہ سب کچھ ایسے ایک دم سے بند ہو گیا اور کسی بھی ملک نے ویزا نہ دیا ہو یا دے نہ رہے ہو یا یہ پرابلم سٹارٹ ہوئی ہو نہیں رکس آئی بھا میں ایٹین ایئر سے ہائی برو لاؤسوسیٹ اٹھارہ سال ہو گئے اٹھارہ سال ہو گئے مجھے یہ کام کرتے مطلب یہ ورس سٹویشن ہے جو پہلی دفعہ ہمیں دیکھنے میں آئی ہے صحیح مطلب اس سے پہلے میں اس وقت بزنس نہیں کرتا تھا نائن الیون میں جب ہم خود سٹورنٹ تھے اس کے بعد کافی حالات خراب ہوئے تھے لیکن اس طرح سے نہیں تھا ایسا تو کبھی نہیں ہوا کبھی بھی نہیں مطلب یہ تو سارے ہی کنٹریز افیکٹ ہو گئے ہیں اس سے ابھی تو بہت برے حالات ہیں لیکن جو دوسری آپ نے بات کی ویکسینیشنز کی ویکسین ان کو انگلنڈ میں تو شروع ہو گئے یہ ٹرائل شروع ہو گئے ٹرائل تو کافی عرصے سے شروع ہے پچھلے انگلنڈ میں شروع ہو گئے کافی ٹائم سے شروع ہے لیکن جب تک وہ ٹرائل نہیں ہوں گے تب تک تو پروف بھی نہیں ہو گا نا میڈیکلی کہ یہ چیز کتنی سٹرانگ ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے بھی یہ معاملات چل رہے ہیں خیر یہ تو ایک الگ ہمارا سیشن یا بحث ہو سکتی ہے لیکن کیونکہ یہ سے جڑی ہوئی ہے کہ جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں ان کا پورا ایک پروسس ہوتا ہے اچھا ابھی اگر آپ کوئی اپنی امیگریشن کے حوالے سے جو ہے وہ رابطہ کرنا چاہے تو وہ کس پروسس کے تحت رابطہ کرے کیا کرے اور پھر کتنا ٹائم جو ہے وہ اس کو سٹے کرنا پڑے گا ویٹ کرنا پڑے گا یہ ذرا تھوڑا سا لوگوں کی انفرمیشن کے لیے بتا دیں امیگریشن کے لیے جو اس فکت بیسٹ کنٹری ہے وہ کینیڈا ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہوں کینیڈا میں وہ ان کی سٹیم ہے ایک فیڈرل اور ایک پرونیشن صحیح صحیح فیڈرلیو پی اور پی این پی پرونیشن 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 ٹھیک تو اس پہ آپ دو اترہ کی مگریشن ہے لیکن دونوں میں ڈاریکٹ پی آر ہے ملکل آپ کو 3 یارز کے بعد جب آپ کینیڈا کی پی آر لے لیتے ہو تو 3 یارز کے بعد آپ کو کینیڈا کا پاسپورڈ ملی جاتے ہیں آپ کو وہاں رہنا پڑتا ہے سٹی کرنا پڑتا ہے لیکن دے فرس سٹرونگ کونسی ہے پی این پی دونوں ہی سیم دونوں سیم ایتھ پی این پی میں یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو بتاتا چلوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پی این پی تو کچھ بہت لو ہے اور فیڈل جو ہے بہت ڈیفرنٹ چیز ایسا نہیں ہے ہمیں یہی جانا چاہ رہی ہوں نا فیڈل میں فرق یہ ہے کہ فیڈل میں آپ کی مرضی ہے آپ کسی بھی پروینس میں جا کے ایزیلی رہ سکتے ٹھیک ہو گیا پی این پی یہ کہتا ہے کہ جس پروینس نے آپ کو سپانسر کیا ہے چیک ہو گیا ایتھکلی اس کا رائٹ ہے کہ ٹو یرز آپ اس کو دیں جب بھی وہیں کرنی ہے آپ نے رہنا بھی وہیں اچھا اچھا اکارڈنگ تو بنتا تو یہی بنتا بلکل صحیح تو پاسپورٹ ہے آپ کی مرضی ہے جہاں مرضی جا کے رہیں صحیح بلکل یہ اور دوسرا میں بتاتا چلو کہ ایسا نہیں ہے کہ ٹو یرز میں آپ نے صرف اس پرونس سے باہر ہی نہیں جا سکتے آپ پورے کینیڈا میں موف کر سکتے ہیں آپ جا کے کہیں سٹے کرنا چاہتے کر سکتے ہیں لیکن آپ کو جاب بچوں کی سٹڈی اپنے آپ کو رجسٹر آپ کو اس پرونس میں کروانا پڑے بلکل صحیح جہاں آپ کو ویزا ملا جہاں مرضی سکتے ہیں اس میں کوئی اتنا بلکل آپ کے پاس پورے کینیڈا کی لیکن ایتھ کی آپ نے ٹو یرز پرونس کو دے دے نہیں فیڈل میں یہ نہیں ہوتا فیڈل میں آپ کی مرضی کی کی پاکستانیوں کو کون سا ملک ہے کینیڈا کے لاوہ کینیڈا تو ویلکم کرتا ہی پاکستانیوں کو کون سا ملک ہے جہاں پاکستانی اپلائے کریں تو انہیں ویلکم کہا جاتا خوشی سے اب یہ مشکل سوال ہے لیکن آپ اس کانیڈا دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کانیڈا آپ کانیڈا بھی ہے یوکی بھی ہے کیونکہ یہ تین ہوں کانٹری انڈر دا کوئین ہے سا ملک میں فال کرتے ہیں صحیح انکی سچویشن ایک ہی ہے لیکن کانیڈا نے اپنے آپ کو ویلفر کانٹری کے حوالے سے تھوڑا سا کیا آپ کیا صحیح ہم جو چھوٹی کام اپنے ہاتھ سے کرنا جانتا ہے وہ کسی ملک وزیر آزم بھی ہو تو وہ ایک ہی جیسی چیز کو سمجھتا ہے لیکن اس کے علاوہ امریکہ جانا اتنا مشکل کیوں ہے جبکہ امریکہ میں جو ہے وہ اگر آپ پاکستان میں رشتہ دار بھی رہتا ہو تو امریکہ والوں کا یہاں آنا اور یہاں سے امریکہ کا ویزا لگوانا مشکل کیوں ہے جبکہ امریکہ تو ہر وقت یہ کہتا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں ہم تو دوست ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا یہ تو سب جانتے ہیں امریکہ نے کوئی ایس اپنی کو کوئی عزیز رشتہ دار ہیں وہ آپ کو sponsor کرتے ہیں اور وہ sponsor based immigration ہے at least اس میں 10 to 12 13 14 years لگ جاتے ہیں وہ سبھے بہترے سال لگ جاتے ہیں وہ sponsor based immigration ہے امریکہ میں دوسرا آپ کا work permit اگر کوئی company آپ کو کر دیتی ہے تو work permit پہ جا سکتے ہیں یا آپ investor class میں جا سکتے ہیں canada australia UK یہ آپ کو skill کے اوپر بھی welcome کہتے ہیں بالکل خلحال janvary سے UK جو ہے میں یہ بتاتا چلوں کہ UK janvary سے شروع کرے گا یہ coming یہ ہمارا new year سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں youth کو اور ہمارے امیگرینٹس لوگ امیگریشن پہ جانا چاہ رہے ہیں تو بتاتا چلوں کہ UK میں janvary سے بہت اچھے chances ہیں اور بڑے اچھی opportunities UK کے اندر آرہی ہیں صحیح صحیح تو اچھے جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہماری جو جوب کروا دیں UK ڈیل نہیں کرتا یہ میں لوگوں کو بتاتا چلوں لیکن لوگ تو آتے ہوں گے نا بہت آتے ہمارا یہ کام کر مقصد یہ ہی ہے باہر جانے کا لوگ آتے ہیں شاید سب کچھ ہمارے پاس ہی ہے ہمارے پاس ویزاز ہیں سب کچھ ان کو بتایا جاتے ہیں ایسے لوگ دکھاتے ہیں کہ یہ ایسے ہو گیا لوگ بھی حقیقت میں ایسا ہی سمجھ شروع کر دیں اب کافی بہتری آئی ہے 2002 میں یہ سٹارٹ کیا تھا اب ہمارے سوشل میڈیا اور خاص اور پر ہمارے سیٹل آٹ چینل کا بڑا ایک رول ہے اب ایسا نہیں ہے بچوں میں ہماری نئی جنریشن ہے جو ابھی پڑے لکھے بچے ہیں وہ ورکنگ کر کے آتے وہ ویب سائیڈ سے اور سوشل میڈیا سے ڈیٹا ایک کٹھا کر کے آتے اور وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے لیکن جو اور جنریشن ہے ان کی نظر میں یہ ہم جائیں اور ہائی برو سے ویزا لیں اور ہم چلے رہے ایسا نہیں ہوتا ان کو سمجھایا جاتا ہمارے آفس میں ڈیلی سیکروں لوگ وزرڈ کرتے آپ برکس آئیب بلیو کریں پورے دن میں ایک بھی ایسا کیس نہیں ہوتا جس کو رجسرڈ کر سکتے کیا ہوتے ان کی کوالیفکیشن پوری نہیں آپ بچوں کو تعلیم دلوائیں ان کو ہم سٹڈی پہ انٹر کے بعد جو ہماری 12 years education ہے وہ تو کہتے ہوں کہ سعودیہ ہی بھائید ہے وہ تو ہم ڈیلی لگ پورے نہیں مطلب جنہیں نہیں پتا آپ کیا ڈیل کر رہے ہیں آپ کیا جو کیا مین آپ کی بلکل وہ تو بلکل اسے اس کے لئے اور اجنسیز بنی ہوئے جو پروپر رکوٹمنٹ کے ساتھ لیکن آپ لائر بھی ہیں آپ جو تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں آپ لوگ کو سمجھتے ہیں جب آپ اقارڈنگ تو لائو بات کرتے ہیں کتنے لوگ آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں کتنے نہیں کر سن رہے ہیں اور جنہوں نے ہائی برو میں بزر کیا ہوگا میری اس بات سے اگری کریں کہ جب بھی لوگ ہمارے آفیس میں آتے ہیں ان کو پروپر ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں ٹائمز آیا نہیں کرنا اگر میں نے آپ کو منع کر دیا ہے میرا بھی یہی بزنس ہے میں نے آپ کو منع کیس نہیں ہوگا میں لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تھوڑی ورکنگ کر لیا کریں اوفیشل جو ویب سائٹ ہیں مظلو کیرڈا آسیلیا یوکی امریکہ آپ نے کہیں بھی جانا گورنمنٹ نے اوفیشل ویب سائٹ بنائی ہوگی آپ دیکھیں کہ آیا جو ہم یا کوئی بھی اور لائر یا کنسلٹنٹ بات کر رہے وہ اس کے ساتھ میچ کر رہی ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اتنی ایجنسز کھل چکی ہیں اتنے لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو یہاں بجوا دیں گے اتنے پیسے لیا وہ بچہ کبھی اپنی ماں کو کہے گا زیور بیچو گھر کی گاڑی بیچو گھر کا کچھ بیچے میں نے باہر جانا ہے یہ سب چیزیں ہم بنا لیں گے لوگ اپنے گھر تک بیج دیتے ہیں اور پھر بھی ان کا ویزا نہیں لگ پاتا اور وہ جو لوگ ہیں وہ ان کے پیسے لے کر بھاگ جاتے ہیں اس طرح کے لوگوں کی نشاندہی کس طرح ہو سکتی ہے وہی آپ والی بات کہ پہلے سے پڑھ کے آئیں پہلے سے سو سمجھ کر ویب سائٹ کو وزیٹ کر آئیں کہ آپ کنسلٹنسی ڈیل کر رہا ہے کنسلٹنٹ الگ ہوتا ہے اور یہ کنسلٹنٹ کرنے والے لوگ ہوتے الگ ہوتے ہیں اس میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بھی مجھے سمجھا دیں دیکھیں بدقسمتی سے ہمارے ملک میں لاؤ فرمز بہت کم ہیں یہ جو کنسلٹنسی بزنس ہے جو خاص اور امیگریشن پر ڈیل کر رہے ہیں اگر میں خود بھی باہر پڑھتا رہا ہوں میں ان کنٹریز میں دیکھتا ہوں تو یہ کام جو ہے وہاں پر لاؤ فارم سٹرٹن ہیں وہاں کی تو کینیڈا کے اخبار آپ پڑھ لیں امریکہ کے اخبار پڑھ لیں وہاں تو کنسلٹنسی کا بزنس ایسے وہاں چھپے پڑے اخبار ان کے آئے دن آپ کو ویزا چاہیے اور انفرمیشن کے ساتھ بقاعدہ ایڈ ایڈ دی ایڈ ایڈ وہاں ان کنٹریز میں بقاعدہ آپ کو ٹائم لینا پڑتا ہے ان کے چارجز ہیں ملنے کے اور ان لوگوں کو وہاں کے لوگ ہاتھ ہاتھ لیتے یہاں بدقسمتی سے ہمارے کچھ لوگوں نے اس بزنس کو یا شعبے کو تھوڑا سا خراب کی ہے دیکھیں آپ اولی بات جو نہیں جا سکتا آپ اسے صاف کہ دیتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا اگر آپ پیسے کمانے پہ آئے اور ان سے بھی جائے وہ پیسہ دینے کے لئے تیار ہیں کیونکہ وہ کو پیسے دے دیں بلکل سی اور پیسے گائیڈ کر دیں یا جو بندہ آیا ہے جس کا کیس نہیں ہو سکتا اس کو بتا سکتے کہ یہ یہ کورسیز کر لو اپنی سٹڈی کو انہانس کر لو اپنے لینگویج کورس ہوتا ہے آئیٹس اس کو بہتر کر لو دن آپ کوالیفائی کر جاؤ گے اچھا دو سال کے بعد تین سال کے بعد چار سال کے بعد بچے بڑے ہو جائیں گے ان کو سٹڈی پہ بھیج دیں سٹڈی پہ بھیج دیں کے بعد ان کے پاس بھی مواقع ہے کہ وہ کل کو امیگریشن لے سکے یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو اندازہ نہیں پتا نہیں ہوتا بہت کم لوگوں کو وینڈرس ہوتی ادروائیس تو اتنا لوگوں کو اس چیز کا اندازہ یہ ضرور دیکھیں کہ ایک بندہ اگر ایک بندہ آپ کو منع کر رہے اور اس کا سیم بزنس ہے اور دوسرا اس کو کہہ رہے کہ نہیں ہو جائے گا تو بھئی آپ کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے جس وقت آپ نے منع کر دی ہے اس وقت ہم پاکستانیوں کا اصول بندہ ہمارا ایمان ہو جاتا ہے اس بندے کے اوپر جس نے کہہ دیا نہیں اس نے تو آپ کو غلط کا ہے نہیں ہو سکتا میں آپ بتاتا ہوں ہو سکتا ہے پھر باتوں میں بلا پس لائے پیسے بٹورنے ہر کاروائی ڈالتے ہیں جس سے اگلے بندے سے پیسہ نکل وقت اس کو دلیل کرتے رہتے ہیں لیکن ڈاکس صاحبہ اب کافی بہتری آئی ہے اب جو لوگ بیٹھے ہیں مارکیٹ میں جو میری نظر میں جو پرانے لوگ ہیں پرانے لوگوں ہی تو ادارے کام کریں بقاعدہ کوئی بھی ادارہ ہے آپ اس کی ریپیوٹ کو ضرور چیک کریں ایسے نہ جائیں بزنس تو شعبے تو اچھے برے ہوتے ہی ہی ہیں ہر فیلڈ میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اس کو جج اب ہم کہہ لے ڈاکٹر ہیں انجینئرز ہیں یا ہمارے استاد ہیں اچھے برے لوگ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو پروفیشن ہے یا یہ شعبہ پروفیشن کو نہیں کہہ سکتے پروفیشن کو غلط کبھی نہ کریں بلکل صحیح بات ہے اچھا یا برا بنانا وہ ہماری اپنی جو مداری ہمارا اپنا کریکٹر ہے ہم جیسے بہت ہم خود کہتے ہیں ہمیں باہر سے فورا ریمیٹنس بہت زیادہ آرہی ہے اچھے ہمارے جیسے لوگوں کا رول ہے اس میں خود بھی کر لیتے ہیں خود بھی کر لیتے ہیں آج کل تو ویرنس ہے بہت سارے لوگوں جو خود بھی کیسز کر لیتے ہیں صحیح اچھا اگر آپ آن لائن سٹیڈی کی بات کرلیں تو کون سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ آن لائن سٹیڈی آن ہے اس کے پروسس کیا ہوتا ہے تھوڑا سا اس حوالے سے سمجھ دیں اور لوگ اگر اس حوالے سے کلک کریں کن کن چیزوں سے احتیاط کریں اور فیک چیز کیا ہو سکتی ہے اور جنون چیز کیا ہو سکتی ہمارے لوکل انسٹیوٹ ہیں پاکستان میں وہ بھی آن لائن پہ چلے گئے بلکل ساہی انہوں نے مختلف انسٹرومنٹس لگا کے اور اس کو آن لائن پہ آگئے اس پہ یہ ہے کہ آپ اس کنٹری کی جو 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 ایکسپٹنس باڈی ہے جی 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 لائک ہمارے ہاں ایچ ای سی ہے یوکے میں یوکے نیرگ ہے چیک ہوگیا کینیڈا میں چار پانچ باڈی ہیں ویس ہے یونیورسٹی آف ٹرانٹو ہے آئی کیس ہے آئی کیو ایس ہے یہ آپ کی ڈگری کو ویلیویٹ کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں اور اسی طرح اور باڈی بھی ہیں جو گورمنٹ سہی تو دین آپ اس میں ایڈمیشن لیں بہت سارے لوگوں نے ایک کمرے میں سٹٹپ لگایا ہوئے اور ویب سائیڈ اور فیس سوشل میڈیا سے چیز کو بہت چیت کر دیکھتے ہیں اور آپ سے یہ ہزار ڈالر ایون کہ کینیڈا آسٹریلیا میں لوگ بیٹھ کے وہاں کچھ کنسلٹینٹس بنے ہوئے جو آپ کو کہتے ہم بڑے پروفیشنل ہیں اور ہمارے کچھ لوگ پاگل بھی بن جاتے میں نے اگر منہ کر دیا تو اس نے کہا جی وہ بندہ بیٹھ ہے وہ کہہ رہا ہو سکتا ہے اس کو فوراں سے آن لائن ہزار ڈالر دو ہزار ڈالر بھیج پھر پھر ہمارے پاس آتے ہمارے پاس آتے ہم سے غلطی ہوگی پھر کیا فائدہ تو یہ چیزیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے اور aware ہو کے جائیں جہاں بھی جہاں بھی کام ہے اصل میں یہی بات ہے کہ ہم میں غلطی یہی آتی ہے کہ ہم aware ہو کے نہیں جاتے کہیں بھی جائیں تو آپ کی پریزنٹیشن پہلے سے تیاری کر کے تو جائیں ہماری کوئی ہوتی اتنی بڑی بڑی ڈگریز ہاتھ میں ہوتی ہیں اتنا اچھا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے سب کچھ ہے لیکن کیا کہ کمیونکیشن سکلز نہیں ہیں آپ نے تیاری نہیں کی کہ اگلا بندہ اگر آپ سی کے سوال کرے گا تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے آپ کا انٹرویو ہے ایک جگہ پر آپ اپنی پریزنٹیشن دے رہے ہو تو آپ نے وہاں جانا کیسے اسی لئے تو امیگریشن کے حوالے سے یہ مسائل ہوتے ہیں انٹرویو میں لوگ فیل ہو جاتے ہیں بلکل فیل ہو جاتے ہیں کیوں فیل ہو جاتے ہیں اتنی بڑی بھی ڈگرییاں لے کے سارا کچھ لے کے کہ وہ اس طرح سے ان کی بات کو سمجھ نہیں پاتے انہیں جواب نہیں دے پاتے انہیں اصل میں وہ تو شکی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور پاکستانیوں کو تو خاص طور پر اور ایسے شکی کوسٹن کرتے ہیں کہ جو ہے وہ اگلا بندہ جو ہے کنفیوز ہو جاتا ہے اب اس کی میں مثال اس طرح سے دوں گا کہ انڈیا میں زیادہ فیک چیز ہوتی ہیں انڈیا میں زیادہ فیک ایسز ہوتی ہیں لیکن ان لوگوں کی کچھ رپیوٹ ایسی بنی ہوئی ہے کہ وہ لوگ اس کو پلے کر جاتے ہیں ہمارے ہاں ہمیں جنون چیز کو بھی ایکسپٹ کروانے کے لیے بہت سارے چیزیں اس کی بیٹ پہ دکھانی پڑتی ہیں کہ جی یہ بھی اس کے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے لائک اگر ہم نے اپنا ایکسپیرینس ہی شو کرنا ہے جیسے میں امیگریشن کیس کی بات کروں تو ہمیں اپنے ورک ایکسپیرینس کے ساتھ پوائنمنٹ لیٹر بھی دینا ہے سیلری سلیپس بھی دینی ہے آن لائن سیلری سلیپس اکاؤنٹ میں بھی آنی چاہیے اور آپ نے کوئی اچیفمنٹ کی ہیں اپنے پروفیشن میں وہ بھی دکھائیں جبکہ اگر میں ان کا لاؤ کو پڑھوں تو وہاں تو ایسا کچھ نہیں وہاں تو گیتے صرف آپ ایکسپیرینس لیٹر شو کرتے ٹھیک ہے تو پھر یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں ہمیں شو کرنا پڑتی ہے پاکستان میں کہ دیکھیں ہم جنمن صحیح جس کی کاؤنٹ میں سیلویز بھی آرہی ہیں صحیح ایکسپیرینس لیٹرز بھی ہیں کمپنی بھی ویریفائی کر رہی ہے اس میں کہ وہ جنمن پرسن ہے کچھ ہوتا ہے ایک یا دو پرسن لوگ جو اپنے امپلائی کو جاپ سے نکالنا نہیں چاہ رہے یا اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے صحیح وہ بعض اوقات غلط انفرمیشن بھی دے دیتے کہ میرا امپلائی جائے نا یہ بھی ہے لیکن یہ چیزیں ان کنٹریز کو پتہ ہیں کچھ آپ کے کلیٹ بھی لیک پولنگ وغیرہ کر دیتے ہیں اس بارے میں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اچھا جب وہ دوسروں سے پوچھنے کے لئے یا ان کا پورا پروسس ہوتا ہے جیسے کہ پوری انویسٹیگیشن کی جاتی ہے جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ ساتھ لوگ مسائل کریٹ کر دیتے ہیں کچھ جہاں جاپ آپ کر رہے تھے وہ نہیں چاہتے کہ آپ جب یہاں سے جائیں وہ مسائل کریٹ کرتے ہیں یہ ان کو کیسے بچھلتا ہے وہ آپس میں خود ہی ڈسکس کرتے ہیں میں نے کینیڈا کے لئے اپلائی کی ہوگا میں نے یوکے کے لئے اپلائی کر دیا کیونکہ ہمارے لوگوں میں صبر تو ہے نہیں یہاں ہمارے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا اور وہ سمجھتے ہیں ہم تو کینیڈا یا شریعہ یا یوکے چلے گئے صحیح وہ خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں صحیح اپنے آپ کو کینیڈا میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں میں ایک ایسا ہائپ کریئیٹ کر دیتے ہیں کہ ہم تو بس گئے چھے مہینے میں چلے گے سال میں چلے گے اوویسلی پوسرس چھے چھے مہینے اور سال کا ہی ہے صحیح جو لوگ جاتے ہیں اتنے دنوں میں ہی چلے جاتے ہیں ٹھیک دو ہزار پندرہ کے بعد یہ جو ایکسپریس انٹری آئی ہے کینیڈا کی اس سے بہت زیادہ فاسٹ ٹریک ہے بلکل صحیح بڑی جلدی سے لوگ اور میں لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میں کچھ بہت لمبے چوڑے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ بڑے منیمم چارجیز کے ساتھ کینیڈا کی امیگریشن آپ لے سکتے ہیں صحیح اس میں چار سے پانچ فیکٹرز ہیں نمبر ون آپ کی ایڈوکیشن فوریئرز بیچولر کے بعد اگر آپ کا ماسٹر ہے منیمم ون ایئر کا ایکسپیرینس ہے اور میکسیمم ثری یئرز کا ایکسپیرینس ہے اچھا آئیڈز کا سکور آپ اچھا لے سکتے ہیں اور آپ کی ایج جو ہے وہ تھائیٹی فائیف سے لیس ہو یہ تو ہو گیا فیڈرل کا پروینشل کے لیے انہیں اٹلیس فوریئرز بیچولر کے بعد ثری یئرز ورک ایکسپیرینس پلس منیمم ون ایئرز جو ہے ورک ایکسپیرینس کے ساتھ یا میکسیمم ثری یئرز ورک ایکسپیرینس کے ساتھ وہ اپنا کیس کر سکتے ہیں اچھا سہی ہے اس میں گورنمنٹ فیسیز ہیں تھوڑی بہت ہماری کنسلٹنسی چارجز ہیں اچھا بہت لمبے چوڑے پیسے نہیں ہیں یا یاد رکھیں جو ایسی کو بات کرتا ہے وہ غلط ہے وہ غلط ہے لوگ اپنا کیس خود بھی کر لیتے ہیں اچھا سہی ہے بلکل یہ ایکسپیکس انٹری جو ہے وہ بڑی زباز لیکن ایکسپرٹیز بات ویسے ہی ہے کہ آپ ایک دکٹر کے پاس جا کے جاہر ہے تیبنٹس لے کے آئے اور میڈیکل سٹور سے جا کے خود بھی لے لی اب آپ کو نہیں بتا کی گئی شاید اس ٹائم پہ لینے اچھا سائی ڈیفیکٹ ہو گیا تو ذمہ دار کون ہے بلکل آتے ہیں لوگ ہمارے جاثر آتے ہیں انفرمیشن لے کے بعد میں کہتے ہیں میں انفرمیشن لے گیا تھا پھر میں نے خود اپلائی کر لیا تو کھا لگ بھی جاتا ہے اور خراب بھی ہو جاتا ہے خراب بھی ہو جاتا ہے تو اگر کسی کا خراب ہو جائے مسئلہ تو وہ پھر سورٹ آؤٹ کرتے ہیں آپ الحمدللہ میں نے ایٹی پرسنن کیس کو دوبارہ سے وہ بین نہ ہوگا بلیک لسٹ نہ ہوگا کوئی نہ کوئی راستہ نکال رہے ہیں فیک داکومنٹس پہ اس کے نہیں ہونے چاہیے وہ بین نہ ہوا ہوں جو لوگ مجھے سن رہے ہوں گے آج میں نے ان کے بے شمار کیسز اٹھارہ سال میں کیے ہیں اور وہ وہ اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اب تو دوسری نسل آگئی ہے کیلڑا میں بہت سارے لوگ آتے ہیں گفت وغیرہ لے کے کہتے ہیں اب ہمارے بچے بڑے ہوگئے ہیں اور ہم بڑے سیٹ ہیں بلکل صحیح بات ہے میں بلکل یہ نہیں کہتا کہ آپ کینیڈا کے جائیں اور کینیڈا کی ہونکے رہے ہیں آپ ایک لیول پہ جائیں اپنے آپ کو سیٹ کریں اپنے بچوں کو وہاں سیٹ کریں واپس آئیں آپ نے بھی تو ساری زندگی باہر رہے ہیں میں بھی رہا ہوں میرے مجھ سے چھوٹے باہر ہیں لیکن آپ پاکستان میں کام کر رہے ہیں آپ کی ساری پاکستانیوں کے لیے میرے سے یہی کوسٹن ہوتا ہے آپ کیوں نہیں جاتے میں نے کہا ساری فیملی باہر ہے اگر میں یہ سرک کر رہا ہوں یہاں پر زیادہ جو ہے وہ آپ سکون محسوس کرتے ہیں یہاں پر آپ کو زیادہ اپورچیونٹیز نظر آتی ہیں یا باہر کے مقابلے میں لوگ باہر جانے کے خواہ کیوں ہیں پاکستان میں رہ کر پاکستان کے لیے کچھ کرنے کے لیے خواہشمند بلکل بھی نہیں ہے ایسا کیا ہے دیکھیں ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اپورچیونٹیز نظر آتی ہیں ان کنٹریز میں سوشل سیکٹر بڑا سٹرونگ ہے صحیح ٹھیک ہے آپ کے بچوں کی ایجوکیشن فری ہے آپ کے بچوں کا میڈیکل فری ہے آپ کے بچوں کے کلاس ون سے لے کے ای لیول تک بلکل فری ہے اس کے بعد بھی ایٹی پرسنٹ آپ کی فیسز لیس ہیں صحیح آپ کا بھی اور آپ کے بچوں کا دونوں کا میڈیکل بلکل فری ہیں بلکل ٹھیک ہے انڈر ایٹینز آپ کو سٹائپنٹس ملتے ہیں صحیح یہ چیزیں ہمارے کنٹریز میں نہیں ہیں لیکن ایک ہوم سکنس ضرور ہوتی ہے کچھ ٹائم کے لیے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ چھ مہینے جب آپ کینیڈا کا پاسپورڈ یا یوکی اسٹریلیا کا پاسپورڈ لے لیں صحیح تو کافی لوگ کبھی پاکستان میں ہوتے ہیں کبھی پاکستان سے باہر ہوتے ہیں تو وہ پھر فیلنگ نہیں آتی اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ موسٹی لوگوں نے اپنے بزنس ایسے سٹ کر لیے ہیں کہ وہ کینیڈا میں بھی بزنس کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی کر رہے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں بلکل بہت اچھا ہے ایسا ہی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اچھے یہ بتائیے گا کہ جیسے کوئی بھی اپنے کام کے لیے جو ہے وہ کہیں جانا چاہتا ہے وہاں سے آپ کو ویزا آتا ہے اور وہ آپ کو جائے سپانسر کرتے ہیں تو اس میں کون کون سی چیزیں ہیں وہ بہت خیال رکھنا چاہیے یہاں سے جانے والوں کو وہاں کے لیے کہ وہ تو ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ میجر جو ہوتی ہیں وہ تو ٹھیک ہے سب کے سامنے ہیں لیکن کون سی ایسی اندر کی چیزیں ہوتی ہیں جن کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے دیکھیں یہ تو شاید آپ بات کر رہی ہیں ورک پرمٹ کی جی ورک پرمٹ کی ورک پرمٹ میں جو پاکستان میں ریجسٹرڈ رکروٹمنٹ کمپنیز ہیں انڈر دا پاکستانی لوگ ٹھیک ہے ان کے پاس بقاعدہ سے ایک جوب کی ایکسٹیم آتی ہے کہ ہمیں فلان کمپنی کو فیفٹین پرسن چاہیے ٹین پرسن چاہیے ٹین پرسن چاہیے یا ہنڈرڈ پرسن چاہیے تو وہ آپ کو ساری اویرنس دیتے ہیں آپ اس کو دیکھیں کہ آیا یہ جو باتیں بتا رہے ہیں یہ وہاں پہ ہیں اس کمپنی کا وجود ہے آپ ان کو دیریکٹلی کال کر سکیں کہ دیکھیں یہ فلاں ہمارے پاس لوگ آئے ہیں ان کے پاس یہ ڈیمانڈ آئی ہے تو یہ ٹھیک ہے وہ پتہ چل جاتے ہیں یہ ہے کہ وہاں جا کے آیا آپ کا سیلری اتنی ہی ہے آپ کو ہیلتھ بینیفٹس دے رہے ہیں آپ کا سوشل بینیفٹس آپ کو دے رہے ہیں ٹھیک یہ چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے یہ میں لائر آپ کو بتا رہا ہوں ہم لوگ تو یہ کام نہیں کرتے لیکن جو رپوٹمنٹس کمپنیز یہ کام کر رہی ہیں بڑے عصے سے کہا رہی ہیں تو یہ ان میں آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک اور بڑی رپوٹیبل کمپنیز ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے تو یہ تو ورک پرمیٹ کی بات ہوگی کہ اس طرح سے جاتا چاہتے ہیں جو سٹیڈیز ویزا پر جانا چاہتے ہیں ابھی تو چلیں حالات اس قسم کے ہیں کہ نہیں سینیریو بن رہا لیکن جو جانا چاہتے ہیں انہیں ہی کن کن چیزوں کی احتیاط سٹیڈی میں میں مشورہ یہ دوں گا کہ کوشش کریں کہ یونیورسٹی میں جائیں صحیح ڈریکٹ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ جی کالیج میں جائیں اور فی بھی کام میں ہے اور ویزا بھی لگ جائے گا دیکھیں تین یا چار ہزار ڈالر یا پاؤنڈ کا فرق ہوتا ہے یا یورو کا فرق ہوتا ہے آپ یونیورسٹی کو چوز کریں یونیورسٹی میں آپ کی ویزا ریشو اچھی ہوگی جب آپ وہ ڈگری کمپلیٹ کریں گے آپ کے پاس پروپر ایک یونیورسٹی کی ڈگری ہوگی یونیورسٹی کا انوائرمنٹ کالیج سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے بلکل صحیح کالیجیز بھی اچھے ہیں لیکن جو اچھے کالیجیز ہیں ان کی فیسز یونیورسٹی لیول پہ ہی ہیں تو جب آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے کہ یونیورسٹی کی رپیوٹ کیا ہے آپ نیٹ پہ دیکھ لیتے ہیں آپ کو مل جاتی ہے سارا انفرمیشن اس کی رینکنگ دیکھ لیتے ہیں پاکستان میں یونیورسٹی کی اپنی رینکنگ ہے اسی طرح ان کنٹریز میں بھی یونیورسٹی کی رینکنگ ہے آپ اس رینکنگ کو دیکھیں کہ کیا لیول ہے اس کا اچھا کچھ یونیورسٹی میں کچھ لاؤ سکول اچھا ہوتا ہے کچھ کا بزن سکول اچھا ہوتا ہے بلکل ظاہر ہے اپنا اپنا ہے اسی طرح ان کی رینکنگ ہے ایک یونیورسٹی کی رینکنگ ہوتی ہے ایک اس کے اپنے سبجیکٹ کی رینکنگ ہوتی ہے صحیح لا سکول کی بزن سکول کی آئی ٹی سکول کی یہ چیزیں ذرا ویریفائی کر لیا ہے بلکل ٹھیک ہے اب جو وہاں پر جو ہے وہ رہائش کے لیے مستقل جانا چاہتے ہیں یا چلیں ویزٹ پر جانا چاہتے ہیں وہ کیا چیزوں کا دیار رکھی ایک بندے جس نے صرف سیر کے سپاٹے کے لیے جانا ہے گھوم پھر کے واپس آ جانا ہے وہ تو ایک سو چلیں ان کو تو شاید زیادہ مشکلات سامنا کرنا پڑتا ہو لیکن جو وہاں رہائش قائم کر لیتے ہیں جاتے ہی ہاں سے ویزٹ ویزا پر ہیں پھر وہاں جا کے گھوم گما جاتے ہیں پھر وہاں پر جا کے اپلائے کرتے ہیں وہ جو وہاں چلا گیا نا اس نے کہنا ہے میں نے واپس نہیں آنا یہ بڑا مسئلہ ہے دیکھیں اگر آپ کا لیگلی ویزٹ ویزا لگا ہوں ٹھیک ہے تو بجائے اس کے کہ آپ وہاں سائلم لیں آپ وہاں ڈراؤپ ہوں اس کا بھی ایک ویہ ہے ٹھیک ہے آپ گئے تو ویزر ویزر پہ ہیں آپ کوشش کریں آپ کو وہاں کوئی جوب دے دیں ٹھیک ہے یہ چیز شاید لوگوں کو بالکل اویرنس نہیں ہے ہے ہی نہیں اسی لئے تو کھوم ہو جاتے ہیں وہاں چاکے ویزر ویزر پہ گئے ہیں آپ تھوڑی سی ایفرٹس کریں آپ اپنا ورک پرمنٹ لے لیں وہاں کسی کمپنی سے بات کریں آپ کی سکلز کو وہ دیکھیں آپ داریکٹلی اس کے سامنے بیٹھ کے انٹرویو دے سکیں جو آپ نے ویزر وہاں گھومنے پڑھنے میں ٹائم ویسٹ کرنا ہے وہی آپ وہاں پر انٹریکٹ کریں لوگوں کے ساتھ آپ اپنا ویزر ویزر سے اپنا ویزر ویزر اس کو ورک پرمنٹ پہ کنورٹ کروالیں یہ لیگلی ایک اپشن موجود ہے اپشن موجود ہے ویزر ویزر سے آپ سٹڈی پہ کنورٹ کروا سکتے ہیں اپنا ویزر اگر آپ سورنٹ ہیں یا آپ کی ایج ایسی ہے یا آپ کو شوق ہے کہ آپ سٹڈی بھی کر سکتے ہیں بلکل صحیح آپ ویزر کو سٹڈی پہ کنورٹ کروا سکتے ہیں صحیح بلکل ٹھیک میں بلکل کبھی ایڈوائز نہیں کرتا کہ آپ ویزر پہ جا کے اسائلم لیں ایک تو آپ اپنے کنٹری سے کٹ جاتے ہیں اور پھر یہی وجہات ہیں جس کی بنا پر آپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ سچے ہیں اور پاکستانیوں کے ساتھ یہی پرابلم ہے کہ انہیں لاؤ کا پتہ کوئی نہیں ہے اور اس وجہ سے وہ باہر چلے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے لئے اب ہم جب تک کام ڈھونے گے تب تک ہمیں وہ کہیں درودر ہو کے رہنا پڑے گا اور پھر جب کام مل جاتا ہے تو لیکن ایک جو چیز آپ کی کریکٹر ایک دفعہ ڈیویلپ ہوتا ہے آپ اپنے کریکٹر سے ہی اچھا اور برا آپ کو ثابت کر سکتے ہیں تو ہمارے پاکستانی آج گرین پاسپورٹ کی شکر ہے کہ اب اس سینیریو میں عزت کافی بہتر ہو گئی آپ زیادہ اس کے حوالے سے جان سکتے ہیں پہلے اٹھارہ سال سے آپ کام کر رہے ہیں ورنہ تو جس کے پاس گرین پاسپورٹ ہے وہ پاکستان کا نام سن کے اپنی تلاشی دینا شروع کر دیں آپ یہ بڑے معاملات ہیں ڈاکساہب آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ جو لاسٹ فائف یئرز ہیں اس میں ایکسپرس انٹری ہمارے لوگ گئے ہیں یہ ایک پڑے لکھی سٹیم گئی ہے پاکستان سے جس نے پاکستان وہ بینکر تھا تو کینڈا میں جا کے بینکر کام کیا میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں سب کو نہیں ملی لیکن وہ بینکری کام کہہ رہا ہے اگر وہ آئی ٹی میں تھا تو وہ آئی ٹی میں چلا گیا یہ جو ہمارے ہیلتھ سے ریلیویٹ پروفیشنز ہیں یہ بھی میں بتاتا چلوں لوگوں کا ایکسر جیسے دکٹر کے لئے یہ ہے کہ اس کو کینڈیڈین میڈیکل کانسل کا ٹیسٹ پاس کریں اگر اس نے اسے دکٹر جاپ کرنے اگر وہ کچھ اور کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے اس کے کوئی ملکی یہ تو ہر ملکی اب یہ جو لوگ پہلے بھی جاتے تھے لیکن اب بہتری آئی ہے دکٹر ویسے بھی باہر جاتے ہیں ہاں پاکستانی ڈاکٹر یہ میں سچی بات بتا رہی ہی سچی بات بتا رہی ہوں خیر مجھے ابھی بھی وہاں کینڈا کے ایک بہت بڑے چینل سے مارننگ شو کی آفر بھی ہے اور میں اس کے حوالے سے بھی آپ سے مشورہ لوں گی ہمیں کیا پروسس کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو زیادہ انفرمیشن نہ ہو اور آپ لبی لبی چلانگیں لگا رہے ہیں وہ اچھی بات نہیں ہوتی یہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گی لیکن پروگرام کے بعد اس حوالے سے لیکن جنہوں نے پروسس کر دیا ہے اپنا کام جو باہر جانا چاہ رہے ہیں اور ابھی تک ان کا ویزا نہیں لگ پایا ہے تو ان کو کیا مشورہ دیں گے ان کو تسلی بھرے کیا آپ الکا بات ان کے لئے استعمال کریں گے دیکھیں اگر ان کے کیس ہم ایسی میں ہیں اور کسی وجہ سے وہ نہیں ہو پا رہے ٹائم باٹ زیادہ ہو گیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پروسس ٹائمنگ تھی اس سے ٹائم آگے چلا گیا ہے وہ آ کے مشورہ کر سکتے ہیں ہم ان کو بغیر فیز کے ایڈوائز کر دیں گے کہ آپ یہ کر لیں اس طرح سے ایمیل کریں یا آپ اپنے کیس کے کیپس نوٹس نکلوا سکتے ہیں صحیح کینیڈا میں ہر کنٹریز میں یہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنے کیپس نوٹس نکلوا لیتے ہیں کہ میرے کیس میں کہاں پرابلم آ رہے ہیں ٹیک کچھ ڈالر لگتے ہیں بڑے نورمل چارڈیز ہیں اچھا اگر کوئی کروانا چاہے تو وہ ہم بھی کر دیتے ہیں اچھا صحیح اس سے پتا چل جاتا ہے کہ کیا پرابلم ہے آیا اس کی ویریفکیشن ٹھیک نہیں ہوئی آیا اس کا کوئی ڈاکومنٹس یا کافی ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان میں آکے کیس پڑا ہوتا ہے وہ ویریفکیشن نہیں ہو پا رہی اچھا آپ کی آپ نے جو ایکسپیرینسز دیئے ہیں ایک بندے کے چار یا پانچ ایکسپیرینس ہیں صحیح تو وہ ایک ان میں سے کوئی ویریفائی نہیں ہو پا رہا یا تو وہ کمپنی بند ہو گئی ٹھیک ہے یا ان کی فون لائن بند ہے ٹھیک ہے یا انہوں نے اپنا آفس چینج کر لیا ٹھیک تو اس میں آشتا دیر ہو جاتا ہے دیر ہو جاتی ہے صحیح اگر آپ کا کیس ٹھیک کہتے ہیں وہ آپ کے ہر ایکسپیرینسز کو ویریفائی کرتے ہیں بلکل کتے ہیں بلکل ٹھیک کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہمارا ایکسپیرینس تو نہیں ہوئی اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی سیلری سیلری بینک میں جا رہی ہے اور پلاس جو ہے آپ کے ایکسپرینس لیٹر پروپر لگا ہوا ہے صحیح آپ کی کمپنی کی ویب سائٹ بھی ہے اور بعض اوقات اس ویب سائٹ پہ بھی آپ کا نام ہے صحیح آپ ٹیکس بھی پی کر رہے ہیں صحیح اور سوشل میڈیا بھی بتا رہا ہے کہ آپ اسی کمپنی کے امپلائی ہیں امپلائی ہیں بالکل آپ کو کیا ضرورت ہے آپ کی کمپنی کو ویب سائٹ بھی ہوگی آپ کی کمپنی کو ویب سائٹ بھی ہوگی بلکل صحیح بات ہے یہ تو ویب سائٹ بھی زیادہ ہوتے ہوں گی چیزیں جہاں پر جا آپ پور طریقے سے پراپر طریقے سے جہاں وہ چیز پروائید نہیں کرتے ہوں گے اچھا یہ جب انٹرویو کے لیے بھی آپ لوگ ٹرینٹ کرتے ہیں موسٹلی ڈاکس فائبہ ہمارے کیسز کے تو انٹرویو اگر میں بات کروں لازت ایٹین ہیرز میں مجھے یاد پڑتا ہے کوئی فائف یا سکس لوگوں کے انٹرویوز آئیں اچھا صحیح ضرورت ہی نہیں پڑھی ضرورت ہی نہیں پڑھی ضرورت ہی نہیں پڑھی اگر آپ اپنے کیس کو پروپر ریپزینٹ کر رہے ہیں صحیح آپ تو according to law کر دیتے ہوں گے تو ضرورت ہی نہیں پڑھتی ہوگی جو کیس ورکر مانگ رہا ہے اس کو آپ کی ہر چیز ٹیبل پر نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کا انٹرویو کو کیوں کرے گا صحیح اگر انہوں نے آپ کے سیٹ اپ میں کال کی اور پروپر ویریفائی نہیں کر سکے ٹھیک ہے اور ڈاکومنٹس آپ کے ٹھیک ہیں ٹھیک ہے وہ پھر آپ کو بھلا لیں گے کہ آیا یہ جنمن پرسن ہے یا نہیں ٹھیک انٹرویو سے بلکل نہ گھبرائیں جس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کا انٹرویو آ جائے اگر وہ اپنے کیس پہ یا اپنے ورک ایکسپیرینس کے بارے میں اس کو نوہاو ٹھیک ہے وہ کبھی کیس رجیکٹ نہیں ہے فیک ڈاکومنٹس نہیں ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے بالکل صحیح ہے فیک پہ میرا بہت کنسان ہوتا ہے کہ خدارہ جب ہمارے پاس آئیں تو یہ ضرور بتائیں کہ یہ چیز ہماری فیک ہے اچھا کیا کیا چیزیں ریکوائر آپ جو ہے وہ ریکوائیمنٹ ہوتی ہے اگر کسی نے جو ہے وہ اپنا ورک پرمنٹ کرنا ہے سٹیڈی ویزا کرنا ہے یا اگر جو ہے وہ ایسی گھومنے پھرنے کہیں جو ہے وہ جانا ہے وزیٹ ویزا پہ تو یہ ذرا تینوں کو ذرا ڈیفائن کر دیئے دیکھیں اگر تو نمبر ون تو امیگریشن ہے امیگریشن میں آپ کی ایڈوکیشن ریکوائیڈ ہوتی ہے آپ کا ورک ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہوتا ہے آپ کے ہیلتھ ریکوائیڈ ہوتی ہے ہے ہیلتھ سٹیفکیٹ لگتے ہیں ہلتھ سٹیفکیٹ لگتے ہیں ہلتھ سٹیفکیٹ لگتے ہیں ہلتھ سٹیفکیٹ اس طرح سے میں بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ canada australia uk نے اپنے ہلتھ سٹیفکیٹ بنایا جب آپ کا جب آپ کا کیس فائنل سٹیج پہ آتا ہے تو وہ آپ سے آپ کی ہلتھ اور آپ سے ہلتھ سٹیفکیٹ مانگتے ہیں آپ کو ان کے مدیکل سٹر کے اندر جا کے میڈیکل کروا نا کرتے ہیں اور اس میں وہ دیکھتے ہیں بیس، سی، ایڈس اور تی بی یوکے جو ہے وہ تی بی پہ فوکس کرتے ہیں یوکے صرف تی بی ٹیسٹ کرتے ہیں اور کوئی نہیں اور وہ جو ان کے منتقیب بداریں ہیں ان کے اپنے ہیلتھ سینٹر ہیں اور ہر سٹی میں جہاں جہاں بھی ایمیسیز ہیں یا ویزا سینٹر ہیں وہاں پہ انہوں نے بنا رکھے ہیں وہ انہیں کو ایکسیٹ کرے گا اور تیس پورتھ ہے پولیس ہسٹری آپ کا کریمنل ریکارڈ ٹھیک ہونا چاہیے چاہے آپ روی پر جائےد چاہے آپ کے شرح پر دوہ رہے ہیں چاہے آپ ریکشن پر جائے، چاہے آپ 선�ائی کوری پر جائے رہے ہیں چاہے آپ یا ایہرے ہیں، آپ ہن ایسے کہökہ بکتر ہوا بگ اگر پر جائے ہیں بہتر ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ ساقpektی نہیں ہے وہ جنون ہونی چاہیے بلکل Restaurant جنون ہو چاہیے یہ کتنی دفعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ آپ کو ڈاکومنٹ جنون نہیں ملے اکثر ہوتا ہے اکثر ہوتا ہے یہ کہاں سے بنواکل آتے ہیں ہمیں اس میں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا اپنا کیس خراب ہوتا ہے ہاں جی بالکل صحیح بات ہے اس کا اپنا اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اس ڈاکومنٹس کی شاید ضرورت ہی نہ ہو اچھا ٹھیک ہے کچھ لوگ ایکسرا ڈاکومنٹس دے رہتے ہیں اب وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا کیس اور بہتر ہو جائے گا صحیح 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 اور ہمیں کہا جاتے ہیں کہ یہ جنون ہے لیکن وہ جنون نہیں ہوتا اس سے اپنا اور اس کا کیس خراب ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اور جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ میں یہ بھی آپ کا بنوا دوں گا یہ بھی بنوا دوں گا وہ تکہ ماننے والی بات ہے ان چیزوں پر بلکل نہیں ہے بینک سٹیٹمنٹ بڑی ضروری ہوتی اس کے لئے لوگ بڑی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو ہے وہ چالیں چلتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کام کرتے ہیں اگر کسی کی بینک سٹیٹمنٹ سٹرونگ نہیں ہے بٹ اس کا ایکسپیرینس بھی ہے اس کے پاس جو ہے وہ ڈگریز بھی ہیں ہر چیز ہے پوزیٹیو ہے اس کے لئے کیا کرتے ہیں دیکھیں بینک سٹیٹمنٹ تو اب تو بڑا ایزی ہو گیا کینیڈا کے sda student direct scheme میں کینیڈا کہتے ہیں جی آپ بلوک اکاؤنٹ کرتے ہیں سنگل بندے کے لئے ٹین تھاؤنڈ ڈالر کا بلوک اکاؤنٹ آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے نا ہی کسی ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو بھی آپ کا سپانسر پرسن ہے گارڈین ہے اس کے ڈاکومنٹس لگائیں ہاں بالکل ایسا ہوتا تھا sda student direct scheme پاکستان کے لئے اپن ہوئی دو ہزار اٹھارہ میں ٹھیک ہے تو اس میں یہ چیزیں ساری ختم ہو گئی اس میں آپ کو یونیورسٹی یا کالیج کا آفر لیٹر چاہیے ایک سال کی توشن فیس آپ direct یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں گے اور آپ کو بلوک اکاؤنٹ کروانے ٹین تھاؤن ڈالر اسی طرح اگر ہم یوکے کی بات کرتے ہیں تو یوکے میں بھی student کی اٹھائیس دن کی ٹینٹی ایٹ ڈیز کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے تو ایک ماہ آپ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھتے ٹھیک کوئی لمبی چوڑی سیکس منت کی بینک سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے اچھا اور اسٹریلیا میں بھی ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے رکھیں اور اس کی سٹیٹمنٹ لگا دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو وہ تو جو چھ ماہ کی تین ماہ کی وہ چیزیں ختم ہو گئی وہ آپ ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے ہمارے جتنے بھی بینک ہیں وہ سارے آن لائن ہیں آن لائن ہیں اور میں بتاتا چلوں کہ ان کی ایکسیس ہے بہت سارے بینک کی ایکسیس ہے آن بیسیز کے پاس صحیح بلکل ایسے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس کو بلکل فیک نہ کریں کوئی ٹیکس کے ڈاکومنٹس فیک نہ بنوائیں صحیح گورنمنٹ پاکستان نے سب کچھ آن لائن کر دی ہے ہمارے پروپٹی کی ڈاکومنٹس آرے آن لائن ہیں بلکل ایسے ہی ہے یہ تکے بلکل نہ لگائیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کو اکثر یہ لگتا ہے جی فلان کا تو لگ گیا تھا میرا بھی لگ جاگا ہاں بھئی اگر اس کا تکہ لگ گیا ہے تو بلکل آپ نہ پھسیں اس میں آپ نہ پھسیں اس میں تو یہ مطلب اگر اس طرح کی کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے تو وہ ویزا ہی نہیں دیتے یا اس کے خلاف کاروائی بھی کرتے ہیں بین کر دیتے ہیں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ آپ کو ٹین ایئرز کے لیے بین کرتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ آپ کو پرابلم آئے گی پھر اور کسی کنٹری میں بھی ٹین ایئرز کے لیے بین ہو جائے گا ٹین ایئرز کے لیے بین کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کسی اور کنٹری میں بھی اپلائی کرنا چاہیں گے ایک جگہ سے بین ہے تو دوسری جگہ کے ویزا آپ کو ملے گا بلکل ایسے ہی اس میں آپ نے تو وہ پرابلم کرے گا اس کو پرابلم کرے گا ایک سر کنٹریز دے رہتے ہیں کیونکہ لوگ اس چیز کو چھپا لیتے ہیں اگر وہ ڈیپلی ویریفکیشن میں چلا گیا تو وہ پتہ چل جائے گا صحیح اچھے یہ بھی کچھ لوگو ہوتے ہیں جو بزنس کرنا چاہتے ہیں اور بزنس میں ہیں اور اپنے انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہیں پر بھی تو ان کے لیے آپ کیا سجیست کرتے ہیں دلوائر دیکھیں بزنس کے لیے بھی اب یہ کووڈ کی سچویشن میں بزنس میں کافی دسٹرب ہے اب وہ دیکھتے ہیں کہ کینیڈا تو سمال بزنس میںن کو فورٹی تھاؤزن سے لے کے اور ون لیک دولر تک سپانسر کر رہا ہے کہ جب آپ کے پاس ہوں آپ ان کو دے دیں تو پاکستان میں تو ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ہم اس لیول پر نہیں ہیں ہم ترقی آفتہ مطلب ان میں آتے ہیں مطلب ان میں آتے ہیں مطلب ان میں آتے ہیں انیشل سٹیج پر ہیں تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ ان کا جو اپنا سیٹ اپ ہے پاکستان میں صحیح لائک ان کی اپنی ورث کیا ہے صحیح ان کو کتنا عرصہ ہو گیا بزنس کرتے ہوگا ٹھیک ہے تو وہ دیکھیں اس میں کینیڈا اور شریعہ یا یوکے میں کینیڈا کی اگر بات کروں تو کچھ جو ان کے پروینسز ہیں وہ کہتے ہیں جی دو سے تین لاکھ ڈالر آپ انویسٹ کریں اچھا ٹھیک ہے آپ کو اپنے ہی بزنس میں انویسٹ کریں کسی کو نہیں دینا ٹھیک ہو گیا اسی طرح کچھ پروینسز ہیں وہ کہتے ہیں جی پانچ سے چھ لاکھ دو دار انویسٹ کریں یہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی کپیسٹی ہے آپ کتنا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ اپرچونٹیز ہیں کہ آپ سیم نام کی کمپنی وہاں اپن کر لیں اچھا اپنے بزنس اس سیم نام سے بنا لیں اس کی بیس پہ آپ کی امیگریشن ہو جائے گی ٹھیک ہے کافری ٹیکنیکل ہے بزنس امیگریشن ابھی یوکے کے اندر بڑی اچھی اپرچونٹیز ہیں اچھا بزنس کے حوالے سے کیونکہ فرس جنوری سے یوکے بریکزٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آپ ان کو ان کی وہ اپنی ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے صحیح انویسٹر کو ویلکم کر رہے ہیں چھوڑنٹ کو بھی ویلکم کر رہے ہیں ویسٹر کو بھی ویلکم کر رہے ہیں صحیح ظاہر ہے آپ تو سارے ملک کی کریں گے جو اس وقت جو سیچویشن جا رہی ہے کرنٹ سیچویشن اور ایکنومیکل پوزیشن تو ہر ہی کچھ آئے گا کہ ہمارے ملک میں آکر جو ہے وہ انویسٹر کریں اور کچھ کام جو ہے وہ شروع کریں تو یہ آج کی یہ جو انفرمیشن آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو دی ہے اور میں نے جو کرید کرید کی انفرمیشن اندر سے نکال دیا مجھے لگتا ہے کہ آج کی انفرمیشن جو ہے وہ لوگوں کو کافی حد تک جو ہے وہ پروٹیکٹ کرے گی اور ہمیں ایچ این ایوری ٹھنگ کا پتا ہونا چاہیے ہم کیا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ کے بڑے بڑے جو ہمارے معاملے ہیں ان پہ تو ہماری نظر ہوتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم نے باہر جانا ہے اس ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت ہے لیکن باہر جانے کے لیے اور کن سکلز کی ضرورت ہے یا کن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ہم بیچ میں سے جوہے وہ مائنس کر دیتے ہیں جو صرف آپ کو ایک کنسلٹنٹ ہی بتا سکتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے جوہے وہ آگے جانا ہے چلنا ہے کرنا ہے اور وہاں کے لاؤز کو کسے فالو کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے جب یہاں سے جانا ہے تو یہاں آپ کو جوکائیمنٹ جوہے وہ کن کن چیزوں کی جوہے وہ ہوتی ہے ہم کنسلٹنٹ کے پاس سلے جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ بس یہ جی یہ سب کچھ ہے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے آپ بس میرا ویزا لگوائیں اور مجھے جانا وہ بھیجنے کی کوشش کریں اور پھر ایک مہینہ گزرنے کے بعد ہم جو فون کال شروع کرتے ہیں وہ پھر ہم اس کنسلٹنٹ کی جوہے وہ اچھی خاصی جوہے وہ کر دیتے ہیں کہ بھائی ابھی تک ویزا کیوں نہیں آیا تو یہ جو معاملات ہیں یہ کتنی دفعہ دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کو دیکھیں راکس حائبہ اکثر لوگ یہی کرتے ہیں کہ ابھی گھر پہنچے نہیں ہوتے اور ہمیں کال کر لیتے ہیں ایک پروسس ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک لیگل پروسس ہے ہمارے پاس تو کوئی مزاز نہیں ہوتے ہم نے تو آپ ہی کی ڈاکومنٹس کے ساتھ سارا کیس کو پروسس کرنا ہوتا ہے پروسس کرنا ہوتا ہے اب آگے سے کوئی بھی آپشن آئے گی یا کوئی ایمیل آتی ہے جیسے ہی کوئی ایمیل آتی ہے ہم اپنے جو جو کسٹمار ہے یا کلائنٹ ہے اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ دیکھیں اب یہ ہو گیا لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ ہی کے لیے فارغ بیٹھے ہیں کہ آپ کے لیے ڈیلی ایمیل آئے گی آپ کی ڈیلی انفرمیشن لی جائے گی ایسا نہیں ہوتا آپ اپنے کلائنٹ کو کیا کہتے ہیں کہ کتنے دن بعد آپ سے جو ہے وہ رابطہ کرے کتنے دن بعد آپ سے جو ہے وہ سوال کرے اور پوچھے کہ بھائی اب یہ پروسس چاہے وہ کہاں تک پہنچا ہے اچھا ہم اپنے کلائنٹ کو یہ بالکل نہیں کہتے ہم کہتے ہیں جی آپ نے سکون کرنا ہے آپ نے گھر خود بیٹھنا ہے آپ سبر کا مشورہ دے رہے تھے ہاں سبر کریں ہمارا آفیس آپ سے خود کونٹیکٹ کرے گا ٹھیک ہے ادر وائز آپ کی مرضی ہے جب مرضی آکے ہم سے انفرمیشن لے سکتے ہیں آپ کا سٹیٹرز کی سٹیج پہ ہے اور لوگ آتے بھی ہیں پوچھتے بھی ہیں ٹھیک ہے لیکن جب امبیسی میں کیس پروسس ہو رہا ہوتا ہے تو امبیسی خود کہتی ہے کہ جی چھ ماہ سے پہلے دو ماہ سے پہلے سٹیپس ہیں ایک سٹیپ کمپلیٹ ہوا اب اگلا سٹیپ دو ماہ کے بعد ہے وہ کمپلیٹ ہوا اب اگلا سٹیپ تین ماہ کے بعد ہے ایکسپریس انٹری میں ہی بے شمار سٹیپس ہیں بلکل صحیح وہ سٹیپ کمپلیٹ ہوتے جائیں گے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا اور ایسے ہی ان کی امیگریشن ہو جاتی بلکل ٹھیک ہے انام اللہ صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ نے بہت بہترین طریقے سے ہمارے ناظرین کو اپ ڈیٹ بھی کیا بتایا بھی اور جو لوگ باہر جانے کی خواہش رکھتے ہیں وزٹ ویزا پہ سٹاڈی ویزا پہ یا پھر ورک پارمٹ پہ ان کے لئے کون کون سی چیزیں بہتر ہیں کون سی چیزیں بہتر نہیں ہیں آج کے پروگرام سے آپ کو یہ سب انفرمیشن ملی کیسی لگی مجھے ضرور بتائی گا میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میرے ہر پروگرام پہ کمنٹ ضرور کیا کریں کہ آپ کو کیسا لگا پروگرام اور اگر کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں اسی پروگرام سے ریلیٹڈ تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں آپ ہمیں یوٹیوب پہ ضرور جوائن کیجئے پروگرام کو جو ہے اور جو آپ کے لوگ باہر جانا چاہتے ہیں اس پروگرام کو آگے سے آگے شیئر بھی کیجئے اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبی حالی خان کو اجازت دیجئے کل پھر ملیں گے ایک نئی پرسنیلٹی کے ساتھ نئی بات کے ساتھ نئی انداز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکے بعد